الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مسل لہو و من یزللہ فلا حادی لہو و نشعد واللہ اللہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لہ و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایوہا الناس فین خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ سل اللہ علیه و آلیه و سلم و شر الامور محدثات و خیر الامور محمدًا عبده و آلی محمد کم سلیت علیہ و آلی براہیم و آلی عبراہیم إنکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارد تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عطاللہ بقلب سلیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمن ربی زدنی علمن ربی زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین حضرات محترم ہر قسم کی حمد و سلام اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے جو وحدہو لا شریک ذات ہے لم یلد و لم یولد وہ ذات ہے ازل سے اکیلا ہے ابت تک اکیلا رہے گا اور قیامت والے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنا کے بعد درود و سلام ریب کے ذرات سے زیادہ سمندر کے پانی کے کترات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ انگیند بے شمار اور لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ساری کائنات کے امام ساری کائنات کے رہبر و رہنما ساری کائنات کے مقتدہ اور پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ غیرامی کے لیے ہے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کیوں نہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی اس کائنات میں اور ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ساری مخلوق میں سے جتنی بھی اللہ نے مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں اشرف بنایا اعلا بنایا اور ہم انسان ہمارے دن دیکھ لیں ہماری راتیں دیکھ لیں اللہ کی نشکری میں گزر رہی ہیں کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا کہ ہم اللہ کی نشکری میں وہ دن نہ گزارا ہو کوئی ایسی رات نہیں گزری ہوگی کہ جس رات ہم نے اللہ کی نشکری نہ کی ہو حالانکہ اللہ نے ہمیں اس روح زمین پہ سب سے عالی مخلوق بنا کے بھیجا سب سے افضل مخلوق بنا کے بھیجا سب سے عالی اور میرالہ ہمیں اللہ نے بنایا اور پھر ایک اور اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا اور کیسی پیاری امت کیسی پیاری امت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی اس امت کے بارے میں اس کے کثیر تعداد ہونے کے بارے میں اس کی کسرت تعداد ہونے کے بارے میں میں اپنی امت کے بارے میں قیامت والے دن فخر محسوس کروں گا میرے بھائیو مصطفیٰ علیہ السلام اتنے عالی نبی اتنے نرالہ نبی اتنے بلند و بالا نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر اگر عمل ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ پر آپ کے احکامات کے مطابق آپ کے فرامین کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاریں گے تو یاد رکھنا ہم اس کائنات میں بھی ناقام اور زلیل اور رسوا ہو جائیں گے محشر کے میدان میں بھی ہم زلیل اور رسوا ہو جائیں گے اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے احکامات کو اپنایا آپ علیہ السلام کے فرامین کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے اللہ محشر کے میدان میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ جنت کے حق دار بنائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا اس دنیا میں بھیجا ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کیا ہم دنیا میں اس دنیاوی فتنے میں دنیا کے معاملات میں مشغول تو نہیں ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں مصروف تو نہیں کر لیا کیا ہم نے اپنے اللہ کو بھی کگہ excess کیا ہے کیا ہم نے اپنے اللہ کو بھی ہم نے کبھی یاد کیا ہے کیا ہم نے کبھی اللہ کی پہچان بھی کی ہے کہ ہمارا مالک کون ہے ہمارا خالق کون ہے ہم دن رات اس کی نافرمانی میں لگے ہیں دن رات اللہ کی ناشکری میں لگے ہیں لیکن وہ مالک وہ خالق کائنات کتنا مہربان ہیں کہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے ہمیں مال بھی دے رہا ہے ہمیں اولاد بھی دے رہا ہے ہمیں اپنی ہر نعمت سے نواز رہا ہے اپنا فضل فرما رہا ہے اپنا کرم فرما رہا ہے اور ہم دن رات اللہ کی ناشکری میں اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بھائیو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے دنیا میں اپنا جینا اس طرح کا بنا لو کہ جب مر جاؤ تو لوگ یاد کرن یاد رکھنا جس کا اخلاق سب سے آلا ہوگا جس کا اخلاق سب سے بلند و بالا ہوگا جس کا اخلاق سب سے نرالہ ہوگا یاد رکھنا وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے گا اللہ اس کو موت دے گا اس کا یہ جسم ہی دنیا سے جائے گا اس کا نام دنیا سے نہیں جائے گا اس کا نام باقی رہے گا جس کا اخلاق آلا ہوگا اس کا نام باقی رہے گا جس کا اخلاق آلا نہیں ہوگا لوگ کہیں گے شکر ہے یہ دنیا سے چلا گیا یہ دنیا سے چلا گیا جس کا اخلاق صحیح نہیں ہوگا جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا صلوک نہیں کرے گا یاد رکھنا لوگ اسے لانت کریں گے لوگ اسے ملامت کریں گے لوگ کہیں گے کب ہے یہ ہماری جان اس سے چھوٹے گی اور جب تم فوت ہو جاؤ گے لوگ شکر ادا کریں گے کہ یہ فلا بندہ اس دنیا سے چلا گیا اچھا ہی ہو گیا یہ اس دنیا سے چلا گیا اللہ ہم سب کو اپنا اخلاق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارا اخلاق اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے کوئی غصے میں بات کرے ہم کہتے ہیں میں تو اتنا غصے والا ہے میں تجھ سے زیادہ غصے والا ہوں کوئی بندہ کسی کو گالی ایک نکالتا ہے بندہ اس کو جواباً دو گالیاں نکالے گا تین گالیاں نکال اس کو برا بلا کہہ کے بلائے گا میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جن کو اللہ نے اس کائنات میں رشد و ہدایت کا منبا بنا کر بھیجا میرے نبی کا طریقہ کیا تھا حضرات توجہ فرمائیے سمامہ کو جب پکڑ کے لائے میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سمامہ کو پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندیا سمامہ کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے سمامہ ایسے نظر نیچی کر کے بیٹھا ہے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمامہ یار میری طرف دیکھو تو سہی سمامہ میری طرف دیکھو تو سہی سمامہ کہنے لگا نعوذ باللہ تیرا چہرہ اس قدر نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ عیاز باللہ کائنات میں اتنا بدصورت چہرہ ہی نہیں ہے میں تیرے چہرے کیوں دیکھوں یہ سمامہ کہہ رہا ہے جب اسلام نہیں لے کے آیا جب وہ قافر تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھئے آپ علیہ السلام نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا آپ علیہ السلام کے اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا آپ علیہ السلام کو اور اتنی بات کی سمامہ نے میرے نبی نے غصہ نہیں فرمایا آپ علیہ السلام مسکرائے اور چل دیئے اور سمامہ کو اپنے گھر سے مصطفیٰ علیہ السلام کھانا بجواتے تھے اپنے گھر سے کھانا بجواتے تھے امہات المومنین سے کھانا بنوا کے سمامہ کے لیے مسجد نبوی میں بجواتے تھے اب دیکھیں دشمن ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ دشمن کو اپنے گھر سے کھانا کھلا رہے ہیں اپنے گھر سے کھانا بنوا کے کھلا رہے ہیں آج مسلمان کا کیا حال ہے بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا بہن بہن کو نہیں پوچھتی بھائی بہن کو نہیں پوچھتا بہن بھائی کو نہیں پوچھتی ارے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے آئیے ذرا اپنے گرے مان میں جانگ کر دیکھیں تو سہی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہم مومن کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں کہ ہمارے جیسا دیندار کوئی نہیں ہمارے جیسا عالم کوئی نہیں ہمارے جیسا دینوالا کوئی نہیں ہمارے جیسا مسلمان بڑھ کر کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں لیکن عملا ہم کچھ بھی نہیں زبانی کلامی ہم بہت کچھ ہیں لیکن عملا ہم کچھ بھی نہیں میرے نبی نے تو اپنے دشمن کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنوایا تھا آج تیرے گھر کے باہر کوئی سائل آ جائے کوئی سوال کرنے والا آ جائے کوئی مانگنے والا آ جائے کوئی روٹی مانگنے والا آ جائے کوئی پانی مانگنے والا آ جائے تیرے ماتھے کے تیور میں ہی بدلتے آج تجھ سے کوئی سوال کرے تو کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے میں تجھے کیوں دوں ارے یہ مال جب تُو دنیا میں پیدا ہوا تھا جب ماں کے پیٹ سے تُو پیدا ہوا تھا اس وقت تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تُو ننگے بدن اس دنیا میں آیا ہے اور جب اس دنیا سے جائے گا پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں موت برحق ہے قبر اور قفن میں شک ہے پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہو یا نہ ہو دیکھے جو لوگ سمندروں میں دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں جن کی لاش ہی نہیں ملتی سالوں سال ان کو نہ کفن نصیب ہوتا ہے نہ ان کو قبر نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں موت برحق ہے لیکن قبر اور قفن میں شک ہے وہ پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اور انسان ہے کہ اس کا دل جو ہے اتنا سخت ہو گیا ہے اتنا سخت اس کا دل ہو گیا ہے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں رہا جب سمامہ کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے دوسرے دن آئے پھر یہی سوال کیا تیسرے دن آئے پھر یہی سوال کیا سمامہ سے تیسرے دن آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کہا سمامہ کو چھوڑ دو اس کو کھول دو میرے نبی کا اخلاق دیکھیں سمامہ کو جب کھولا گیا مسجد نبوی کے ستونوں سے جب کھول دیا گیا رسیوں سے جکڑا ہوا کھول دیا گیا سمامہ دوڑ کے مسجد نبوی سے باہر چلا گیا بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ کے چلا گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایسے سمامہ کو دیکھ رہے ہیں اب جس قدر وہ تیزی سے دوڑ کے مسجد نبوی سے باہر گیا ہے اس سے دو گناہ تیزی سے دوڑتا ہوا واپس مسجد نبوی میں آ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے خوش ہوئے کہا سمامہ اب کیا لینے آئے ہو سمامہ کہنے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان کر دیجئے مومن کر دیجئے آپ کے اخلاق کا نتیجہ اتنا عالی تھا آپ کا اخلاق مبارک اتنا عالی تھا کہ مجھے واپس اپنی بستی میں جانے ہی نہیں دیا دل میں حیال آیا کہ یہ کیسا نبی ہے میں اتنا برا بھلا کہتا رہا اتنی غلط باتیں کرتا رہا لیکن اس نبی نے تو اتنی باتیں سن کر بھی کوئی جواب نہیں دیا کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی میرے حلاف کوئی مجھے مارا نہیں مجھے پیٹا نہیں یہ میرے نبی کے اخلاق کا نتیجہ تھا بھائیو آج ہمیں اپنے اخلاق صحیح کرنے کی ضرورت ہے آج ہم جس پر فتن دور سے گزر رہے ہیں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے شیطان ہر وقت ہم پہ حملہ آور ہے بلکہ شیطان نے ہم پہ قابو کیا ہے شیطان کی گرفت ہم پہ پوری طرح مضبوط ہے شیطان کی گرفت ہم صرف نام کے مسلمان ہیں بھائیو ہمارے گھروں میں دیکھئے بے سکونی کیوں ہے ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں ہے میرے بھائیو دل میں سکون کب ہوگا جب آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے دل میں سکون تب ہوگا جب آپ کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کریں گے دل میں سکون تب ہوگا جب آپ کسی کی جائدات پہ قبضہ نہیں کریں گے دل میں سکون تب ہوگا جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے دل میں سکون تب ہوگا جب آپ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے اگر آپ یہ کہیں کہ میں سارا دن زیادتی کرتا رہوں ناانصافی کرتا رہوں ظلم کرتا رہوں لوگوں کا حق مارتا رہوں تو مجھے دل کا سکون مل جائے مجھے دلی سکون مل جائے نئی نئی بھائیو یہ کبھی نہیں ہوگا دلی سکون بندے کو تب ہی ہوگا جب وہ کسی کا حق نہیں مارے گا بھائی ہے اپنی بہن کا حق مار رہا ہے یہ آج ہمارے معاشرے کی بات ہے بھائی ہے تو وہ کہتا ہے اپنی بہن سے کہ اگر تُو نے اپنا حصہ لینا ہے تیرا میرا مرنا اور جینا آج سے ختم یہ بھائیو اور یہ حصہ یہ ورست میں حصہ جو ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو ایک حصہ بیٹی کو آدھا حصہ دو یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کہہ رہی ہے اور آج ہم ہیں نام کے مسلمان ہیں مصد کے صدر بنے ہیں انتظامیہ میں شامل ہیں لیکن جب معاملہ ورست کی تقسیم کا آ جائے تو ہم کہتے ہیں اپنی بہن سے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آج تک کبھی کسی بھائی نے یہ کہا ہے اپنی بہن سے کہ جو میں نے اپنا حصہ تجھے دے دیا میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں اپنا حصہ میں تجھے دے دیتا ہوں کہیں دنیا میں آپ کو کوئی ایسی کسی جگہ کے کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے کہ کسی بھائی نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے اپنا حصہ تمہیں دے دیا کہ میری بہن مالی طور پر کمزور ہے میری بہن کے پاس مال نہیں اسائش و عرائش نہیں ہے مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے میں جو وراثت میں میرا حصہ ہے وہ میں اپنی ہمشیرہ کو دے دوں میں نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے تو مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بھائی نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرا حصہ بھی تم لے جاؤ بلکہ الٹا یہ کہیں گے کہ اپنا حصہ جو ہے وہ بہن پھر مجبور ہو کر کہہ دیتی ہے کہ میرے بھائیوں کا گھر ہے ماں باق فوت ہو چکے ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ میرے والدین کا گھر ہے یہ میرے میکے کا گھر ہے میں اگر ادھر نہیں آؤں گی تو اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہو جائے گا بے سکون ہو جائے گا وہ صرف یہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ اپنے والد کے گھر کو پانے کے لیے ادھر آنے کے لیے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ بھائی کو ماف کر دیتی ہے اپنا حصہ بھائی کو دے دیتی ہے بھائیو یہ دنیا کا مال ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے نہ حق کسی کی ایک بالشت زمین ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سات زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے جس کسی نے بھی کسی پہ حق پر قبضہ کیا کسی کا حق مارا کسی کی زمین پر قبضہ کیا میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لائے گیا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا کوئی لیند دینا ہے اس بندے پہ اگر کوئی کرز ہے تو بتا دیں ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے میرا کرزہ دینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس کا کرز اتارا جائے پھر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس بندے کا کرز ادا کر دیتا ہوں میں اس کا کرز ادا کر دوں گا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں جب اس صحابی نے ذمہ داری لی پھر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے آپ نے اس کو دفن کیا دوسرے دن نبی علیہ السلام اس صحابی کے گھر گئے اس کے گھر جا کے پوچھا کیا تو نے اپنے بھائی کا کرز اتار دیا ہے یہ دیکھیں حق کی بات دیکھیں حق کی صحابی عرض کرنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کام میں مصروف تھا میں انشاءاللہ کل اپنے بھائی کا کرز اتار دوں گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تیسرے دن پھر اس صحابی کے گھر گئے جا کے پوچھا کہ اپنے بھائی کا کرز اتار آئے ہو وہ صحابی پسینے میں شرابور تھے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی ابھی اپنے بھائی کا کرز اتار کر واپس آیا ہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرے بھائی کے لیے اس بھائی کے لیے قبر میں آسانی ہو گئی ہے بھائیو جب تک یہ کرز نہیں اترے گا قبر میں آسانی والا معاملہ نہیں ہوگا اب یہ کرز کس کا ہے یہ کرز یہ حق کس کا ہے ایک صحابی کا دوسرے صحابی پر حق ہے یہ کرز ہے وہ معاف نہیں ہے آج ہم اپنے حقیقی جو بھائی ہیں حقیقی رشتے دار ہیں آج ہم ان کا حق مار رہے ہیں ان پہ اپنے فیصلے کو مسلط کر رہے ہیں آج بھائی کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے فیصلے کے مطابق نہ چلے کون ہے کہ جو میرے فیصلے کے خلاف بولے جو میں جو کہہ دوں گا وہ حرف آخر ہوگا اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی ارے اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آؤ کسی کا حق نہ مارو کسی پہ ظلم نہ کرو کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ کرو کسی کی بہن پہ ظلم نہ کرو آج تم اپنی بہن پہ کسی کی بیٹی پہ اپنی بہن پہ ظلم کروگے تو کل تیری بیٹی پہ بھی کوئی ظلم کرے گا یہ دنیا مقافات عمل ہے اس میں جو کروگے جو بیوگے جو بیجوگے جس کا بیج ڈالوگے تم وہی کاتوگے یہ نہیں ہے کہ تم ظلم نائنصافی کرتے رہو اور تمہیں آگے سے دل کا سکون مل جائے تم سراصر ذیادتی کرتے رہو نہ حق اپنا جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو تو تم یہ سمجھو کہ میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہوں اور تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہوں پھر اس کا اس کے معلوم ہوتے ہوئے بھی تمہیں اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیوں خدا کا واسطہ ہے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے یہ شیطان ہے جو آپ سے غلط کام کروا رہا ہے یہ شیطان ہی ہے جو آپ کو غلط حرکات پہ اکسا رہا ہے یہ شیطان ہی ہے جو آپ پہ فل مسلط ہو چکا ہے جس کی گرفت آپ پہ مضبوط ہو چکی ہے شیطان اپنی گرفت آپ پہ مضبوط کر چکا ہے اور وہ شیطان ہی ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے وہ شیطان ہی ہے جو تمہیں ہمیشہ گمراہ کر رہا ہے گمراہی کے رستے پہ لے جا رہا ہے بھائیو جب بھی کوئی کام ہو جب بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جب بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے کہ تمہیں اس میں مشکل پیش آ جائے اپنی انا کو چھوڑ دو اپنی انا کو چھوڑ دو اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو کبھی اللہ سے بھی مشورہ کر لیا کرو اور اللہ سے مشورہ کیا ہے میرے نبی علیہ السلام اصحاب کو اپنے اصحاب کو اپنی جماعت کو یہ تلقین کرتے کہ جب بھی کوئی کام ہو اپنے اللہ سے مشورہ کر لیا کرو استخارہ کر لیا کرو استخارہ کر کے اپنے اللہ سے مشورہ کیا کرو اگر وہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے تم اللہ سے مشابرت کرو اللہ تمہارے لیے آسانیہ پیدا کر دیں گے اگر وہ کام تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ پھر بھی غیب سے تمہاری مدد فرمائیں گے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان یہ کہتا رہے کہ یہ تمہارے تو مقدر میں یہی تھا تمہارے تو مقدر میں یہی لکھا تھا یہ تمہارے نصیب میں لکھا تھا نہیں بھائی نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے کبھی اللہ کی ذات نے کبھی کسی کے مقدر میں پریشانی نہیں لکھی یہ ہمارے آمال ہیں جن کی وجہ سے پریشانی آتی ہے یہ ہمارے اپنے غلط آمال ہیں یہ برے آمال ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اللہ کی ذات تو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والی ذات ہے ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والی ذات ہے آج بچہ اپنی بچہ جتنا مرضی نافرمان ہو ماں کا جتنا مرضی نافرمان بیٹا ہو ماں سے رو رو کے کوئی چیز مانگے ماں اس کو دے دیتی ہے ماں کی ممتہ محبت اتنی ہے کہ ماں اس کو دے دیتی ہے ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں تو مجھے بتلائیے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ فرمائیں گے جس سے بندے کو اللہ کی رحمت سے بندہ نا امید ہو جائے یا بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کبھی بھی اللہ کسی کی تقدیر میں کوئی ایسا نہیں لکھیں گے ہاں یہ ہمارے آمال ہیں جو شیطان ہم سے کروا رہا ہے شیطان ہی ہم سے غلط کام کروا رہا ہے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں غناہوں سے بچنے کی توفیق دے کیونکہ نیکی کرنا بھی اس مالک کی توفیق سے ہے اور غناہ سے بچنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہے میرے بھائیوں پتا نہیں اس دنیا میں ہم کب تک زندہ رہیں گے کل کوئی تھا آج کوئی نہیں ہے پچھلے ماں کوئی تھا آج نہیں ہے پچھلے سال کوئی تھا آج نہیں ہے بھائیوں یہ دنیا کی چند دن کی زندگانی ہے چھوڑ دو اپنے دل سے چھوڑ دو ان فتنوں کو چھوڑ دو اپنے دل سے حسد اور بغز کو چھوڑ دو اپنے دل سے کینے کو یہ انسان کا جو دل ہے یہ اگر دل صحیح ہوگا انسان کا پورا وجود صحیح ہوگا اگر انسان کا دل کلب صحیح ہوگا تو انسان کا پورا وجود صحیح ہوگا جب بھی کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ دل سے فیصلہ کرتا ہے اگر اس کا دل صحیح کہہ رہا ہو تو انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے میرے بھائیوں آج ہمارے اخلاق میں کمی کیوں ہے ہم میں قوت برداشت نہیں رہی ہم میں قوت برداشت نام کی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم دین سے دن بہ دن دور ہوتے چلے گئے اور بھائیوں جو دین سے دور ہو گیا وہ سمجھو اللہ کی جنت سے دور ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا اور آج ہمیں دین کے قریب آنے کی ضرورت ہے آج ہمیں دین کو اپنانے کی ضرورت ہے آج ضرورت کی ثبات کی ہے کہ ہم دین کو اپنائیں ہم دین کے قریب ہوں ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں ہم پاک پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تب ہی ہم کامیاب ہوں گے تب ہی ہم کامران ہوں گے اب میرے نبی کا اخلاق مبارک کتنا آلہ تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھئے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب طائف کی وادیوں میں گئے اللہ اکبر آج ہمیں دین گھر میں بیٹھے بٹھائے ملا ہے ہمیں تو کوئی تگودوں نہیں کرنی پڑی ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑی ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہم مواہدین کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں دین کے لئے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا کیسا ظلم نہیں صحابہ کوئلوں پہ لٹایا جہاں جا رہا ہے میرے بلال کو آج ہم دین کے ٹھیکے دار تو بنے ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس ٹوٹی بھوٹی نیکیاں ہیں ہمارے پاس صحابہ کی زندگیوں کو دیکھئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں کیسی تکلیف پرداشت کی جب اسلام لائے مسلمان کھلی جگہ پہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے جب میرے نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو مسلمان کھلی جگہ پہ سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آج ہم کھلی جگہ پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے آج کفار کو پتا چل جائے کہ عمر ایمان لے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں جب مصطفیٰ علیہ السلام طائف کی وادیوں میں گئے آپ نے اللہ کا دین سنایا آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور طائف کے کفار نے جو شرارتی بچے تھے ان کو پتھر دے کے میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا اور ان بچوں نے مصطفیٰ علیہ السلام پہ پتھر برسائے آپ کا جسم لہو لہان ہے جبریلِ امیر علیہ السلام آئے وہی لے کے آئے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ حکم دیں تو اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق مبارک دیکھئے اپنا جسم لہو لہان ہے کفار جو ہیں وہ بہت سختی سے پیش آئے آپ پر پتھر برسائے گئے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے ان پہ عذاب نازل کر دیا جائے نہیں نہیں یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا ان کی نسلوں میں سے اللہ ان کو ہدایت دے گا یہ دعا فرمائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آج ہمیں کوئی بھرا بلا کہے یا ہمیں کوئی پتھر اور یہ تو دور کی بات ہے ہمیں کوئی گالی نکال دے کوئی اوئے کر کے بلا دے ہم لڑائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم لڑنے لگ جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ میرے بھائیو یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے جو آج ہم نے اخلاق اپنایا ہے جو آج ہم نے اپنے دلوں میں جو آج ہم نے اپنے دلوں میں بغض اور کینا اور فساد اپنے دلوں میں جمع کر لیا ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اگر ہماری موت اس حال میں ہو گئی کہ ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے حسد تھا کسی کے لیے بغض تھا دل میں فساد تھا کینا تھا دشمنی تھی تو بھائیو اللہ ہمیں کس طرح معاف کرے گا ہمارا تو اخلاق ہی نہیں ٹھیک ہمارا تو دل جو ہے وہی پاکیزہ نہیں دل ہی صاف نہیں اللہ ہمارے معاملات کو کس طرح آسان فرمائے گا میرے بھائیو اپنے اخلاق صحیح کر لو اپنے دلوں کو صاف کر لو اگر کوئی آپ سے کوئی غلط بات کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو کہہ دو کوئی بات نہیں اگر تم نے یہ بات میرے بھائی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں میرا اللہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ سے دعا کرو اگر آپ کے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے یہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے یہ بھٹک گیا ہے اللہ سے دعا کیا کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور ایک بات یاد رکھیں یہ آج ہم نے جو آپس میں بولنا بند کر دیا ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے تک گوارا نہیں کرتے یاد رکھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو تین دن تک اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہم کلام نہ ہو آج سالوں سال گزر گئے مسلمان بھائی تو دور کی بات لوگ سگے بھائی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے صرف کیا وجہ کیا ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے یہ کم تر ہے اس کے پاس مال نہیں ہے مجھے اللہ نے مال بہت زیادہ دیا ہے صرف اس وجہ سے اس دنیا کے مال کی وجہ سے اس دنیا کی عارضی زندگی کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں اکڑ بہت زیادہ ہے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں بھائیو اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور یہ عزت اور زلت یہ میرے رب کی تقسیم ہے میرے بھائیو اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے ساری دنیا مل کے آ جائے اس بندے کو زلیل اور رسوا کرنا چاہے بھائیو اللہ اگر اسے زلت اور رسوائی اس کا مقدر نہیں بنانا چاہتا تو میرے بھائیو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آ جائیں اس بندے کو زلیل اور رسوا نہیں کر سکتی جس کو میرا اللہ عزت دے جس کو میرا اللہ مقام دے شان دے عزت دے اور جس کو اللہ زلیل کرنا چاہے رسوا کرنا چاہے جس کو اللہ زلت اور رسوائی جس کا اللہ مقدر بنا دے ساری دنیا مل کے آ جائے اس بندے کو عزت نہیں دے سکتی میرے بھائیو آج اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آج اللہ نے ہمیں شان دیا ہے مقام دیا ہے تو اس منبر رسول کی وجہ سے یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ممبر ہے اس ممبر رسول کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں ہاتھوں کی تلیوں پہ اٹھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی آگے فلان صاحب آگے فلان صاحب آگے اور اگر ہمارے دل میں ذرا بھی غرور ہوا اس بات کا فخر ہوا تکبر ہوا اس بات کا تو اللہ ہمارے سارے عمال زائع کر دے گا اگر ہمارے دل میں ریاکاری ہوئی تو اللہ ہمارے عمال زائع کر دے گا اللہ ہمیں عجر و سواب عطا نہیں فرمائیں گے اور بھائیو اس منبر کے تقدس کا خیال کرو اس منبر کے تقدس کا خیال کرو یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا منبر ہے یہ اس حستی کا منبر ہے اس حستی کا مسلح ہے کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا ہے اور آج دیکھیں اللہ نے ان منبر والوں کی ان مسلح والوں کی اللہ نے عزت کتنی بنائی ہے کوئی ملک کا صدر ہو وزیر اعظم ہو وزیر اعلیٰ ہو ایم اینے ہو ایم پی اے ہو جاگیر دار ہو وڈیرہ ہو مال دار ہو کوئی بھی ہو جب امام مسلح پہ ہوتا ہے جب امام منبر پہ ہوتا ہے خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک کوئی بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا جب تک جب تک خطیب جو ہے وہ منبر سے نیچے نہیں اترتا اور جب امام مسلح پہ ہو کوئی بھی مقتدی میں سے چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کوئی بندہ اس وقت تک رکو میں نہیں جا سکتا جب تک امام رکو میں نہیں جائے گا کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جب امام سجدے میں نہیں جائے گا سجدہ نہیں کرے گا یہ بھائیوں میرے اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے جسے چاہے اللہ مقام عطا فرمائے کوئی بندہ چھین نہیں سکتا اگر کوئی بندہ یہ کہے فلاں بندہ بڑا نہیں ہے تو بھائی یہ تیرا خیال ہے یہ تیری مرضی ہے یہ تیرے دل کی سوچ ہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہو اللہ کے ہاں اس کا کتنا شان ہو اللہ کے ہاں اس کا کتنا مرتبہ ہو میرے بھائیو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اگر کسی کے لیے دل میں کوئی دشمنی ہے دل میں کوئی لڑائی ہے آج اس جمعے میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیری محبت کی خاطر تیری رضا کی خاطر میرے دل میں جو کچھ بھی ہے اگر کسی کے لیے کوئی لڑائی ہے اگر کسی کے لیے کوئی حسد ہے بغض ہے کی نا ہے فساد ہے دل میں میرے اللہ میں تیری رضا کی خاطر میں سب کو معاف کرتا ہوں اپنے دل کو پاکیزہ کرتا ہوں اگر کچھ بھی ہے دل میں تو اللہ کی رضا کے اللہ کے حضور اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ میں معاف کر دیا میرے دل میں جو کچھ بھی تھا میں معاف کر دیا دل کو پاکیزہ کر جائیں دل کو پاکیزہ صاف سترہ کر جائیں جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں لوگ لوگ کہیں کہ یار فلا اللہ کا بندہ ہے فلا اللہ کے بندے کا جنادہ جا رہا ہے آج ایسے تو دنیا میری جماعت کے قائد میری جماعت کے سمجھ لے قائد اور ایسے قائد نڈر لیڈر علامہ سان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ کو دنیا ایسے ہی یاد نہیں کر دی آج ان کو گئے دنیا سے تقریبا تقریبا اکتیس بتیس سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا ہے دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ نے نام زندہ رکھا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے دل میں حسد نہیں تھا دل میں فساد بغز کی نہ نہیں تھا اللہ کی رضا تھی دل میں مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت تھی دل میں ساری زندگی اگر گزار گئے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار گئے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنیا زندگیاں گزار لیجئے اپنی زندگی کا یہی اپنی زندگی کا یہ مسکن بنالیں یہ معمول بنالیں کہ صبح جب بھی اٹھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر نیک عامال کرنے ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نیک عامال کرنے ہے ریاکاری نہیں کرنی ریا جو ہے وہ میرے دوست شرک ہے بھائیو ریاکاری شرک ہے ریاکاری سے بچنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جو تین بندے جن کو اللہ جہنم میں بھیجے گا وہ کون ہے پہلا وہ قاری ہوگا جس کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ میری قرآن سن کریں گے لوگ میری قرآن کو سن کر لوگ وہ وہ کریں گے کہیں گے واہ کیا بات ہے اس نے شہرت کے لیے لوگوں کو قرآن سنایا ہوگا لوگوں کو احادیث سنائی ہوں گی کہ میرا دنیا میں ایک نام بن جائے دنیا میں میرا ایک مقام بن جائے لوگوں میں شہرت کے لیے وہ لوگوں کو قرآن سنایا کرتا تھا اللہ اس کو جہنم میں بھیجنے گے دوسرا وہ مالدار ہوگا جو اپنا مال اللہ کے راہ میں دے گا اللہ کے رستے میں مال دے گا لیکن اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ لوگ مجھے مالدار کہیں لوگ کہیں کہ کیا بات ہے بڑا یہ مالدار ہے بڑا یہ صغی ہے بڑا یہ اللہ کے رستے میں مال دے رہا ہے اس نے بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو اللہ کے رستے میں مال دیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ واہ بھائی واہ حاجی صاحب نے تو کمال کر دی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مال دے دیا غریبوں کے لیے اتنا کچھ کر دیا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے تیسرا جہنم میں تیسرے آدمی کو اللہ جہنم میں ڈال لیں گے وہ تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے گا لیکن اس کی اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر آدمی تھا اس کے دل میں ریاکاری تھی کہ دنیا والے مجھے بہادر کہیں گے دنیا والے مجھے دلیر کہیں گے دنیا والے مجھے ندر کہیں گے کہ بڑا یہ دلیر آدمی تھا بڑا یہ ندر تھا یہ مقصد کیا تھا دنیا کو دکھانے کا بھائیو اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے ان تین آدمیوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے ان کا مقصد یہ تھا ریاکاری تھی ان کے دل میں ریا تھا لوگوں کو دکھانے کا مقصد تھا میرے بھائیو ہم کوئی بھی عمل کریں ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ یار کیا بات ہے ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ محض مطلوب ہو کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں نہیں بھائی اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کریں اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اس میں اپنی رحمت کو شامل فرما دیں گے اللہ اپنا فضل کر دیں گے اللہ اپنا کرم کر دیں گے آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ سے وعدہ لوں گا یہ نہیں ہے کہ آئے لوگوں کو جناب تقریر کی جگتے سنائی ہنسایا چلے گئے نئی بھائی نئی مقصد کیا ہے جو اصل مقصد ہے وہ بتانا ہے جو ہم جن مسائل سے دو چار ہیں وہ ہم نے لوگوں کو بتلانے ہیں آج میں آپ سے ایک وعدہ لے کر جاؤں گا مجھ سمیت سارے سب لوگ جتنے بھی اس مجمع میں اس سب سے ایک وعدہ لوں گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر دل میں جو بھی حسد ہے جو بھی دل میں بغض ہے کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی فتنہ ہے کوئی فساد ہے کوئی بغض ہے کوئی حسد ہے کینا ہے لڑائی ہے جگڑا ہے کوئی ناراضگی ہے دل میں بھائیو اللہ کی رضا کی خاطر ماف کرتے ذرا ہاتھ اوپر کریں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر آج سے اپنے دلوں کو صاف کرنے اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اللہ آپ کو بہترین اس کا نعم اللہ آپ پہ اپنی رحمت فرمائے اللہ آپ پہ اپنا فضل فرمائے اور بھائیو ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی کا حق نہ مار کبھی کسی پہ اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کرنا کسی سے رائے لے لینا کہ تمہارا اس بارے میں کیا حق ہے تمہارا کیا کرنا یاد رکھنا اگر تم کسی پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اگر کسی پہ اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کروگے اپنی انا کی خاطر تو یاد رکھنا کل کو تیرے گھر میں بھی تیری اولاد پر بھی کوئی اپنا فیصلہ مسلط کرنے والا اللہ پیدا کر دے گا کوئی اپنا اللہ پیدا کر دے گا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا اللہ کل کو تیرے لیے بھی کوئی پیدا کر دے گا کیونکہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی بھائیو بڑی بے آواز ہے اللہ سے ہر وقت یہی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو صحیح راستہ ہے اللہ اسی پہ چلنے کی توفیق دے اور اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہمارے دلوں میں سے حسد بغض کی نافساد کو نکال دے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے دا کامران ہو جائے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اللہ اسے محشر کے میدان میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے اللہ انشاءاللہ حوز کوسر سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوز کوسر کا جام بھی پیلائیں گے اللہ جنت کا حق دار بھی بنائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کہ اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے اور اللہ مجھ سمیت جتنے بھی سن رہے ہیں اللہ سب کو عمل کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بلاغ مبین